دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں مستیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے ہماری اس وشال پرتفی پر کئی رہسے میں وچتر اور بھیانک پرانیوں کو دیکھے جانے کے بارے میں اکثر چرچہ ہوتی رہتی ہے کیا واقعی میں ایسے پرانیوں کا اس دھرتی پر کوئی استطیتو تھا یا پھر یہ لوگوں کی ایک محض کلپنا ہے اس کے بارے میں اب تک کوئی نہیں جان پایا ہے یہاں تک کہ ان پرانیوں پر کئی ٹی وی سیریلز اور فلمیں بن چکی ہیں تو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی رہسے میں پرانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں آول مین نام کا یہ پرانی اولو اور مانو کا ملا جلا ہے اس کا انسانوں جیسا شریر ہے جس پر بھورے رنگ کے بال لمبے اور نکیلے کان لال آنکھیں اور کالے رنگ کے پنجے تھے اس کے شریر کی بناوٹ کافی حد تک موت مین نامک رہسے میں پرانی سے ملتی ہے آول مین کو سب سے پہلے سترہ اپریل سن انیس سو چھہتر کو بریٹین کے ماونین کارنویل نامکستان کے ایک چرس ڈاور پر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا جہاں یہ کافی عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا انیس سو اٹھتر تک یہ وچتر پرانی لگاتار لوگوں کو دکھائی دیتا رہا آج بھی کئی لوگ اسے سمیں سمیں پر دیکھے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس وچتر پرانی کو سب سے پہلے امریکہ کے ڈاور ٹاؤن میں اکیس اور بائیس اپریل سن انیس سو ستتر میں دیکھا گیا تھا یہ تین سے چار فٹ لمبا بڑے سر والا اور آنکھیں اورینج کلر کی تھی یہ بینا بالوں والا تھا اور اس کے فیشیل فیچرز بہت کم تھے اس کی آواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سامپ کی طرح پھس پھس آتا اور چیل کی طرح چیختہ تھا اس پرانی کے وچتر روپ کو لے کر انمان لگائے جاتے تھے کہ شاید یہ کوئی ایلین ہے یا پھر سرکار دوارہ کیے گئے کسی سانٹیفک پرائیوک کا حصہ جو کسی طرح بچ کر باہر آ گیا ہو کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ پرانی ہائیبریڈ ایلین بھی ہو سکتا ہے لیکن رگیانکوں کا کہنا ہے کہ بائیولوجیکل کارنوں سے دھرتی کے ہی کسی جیو کا آکار بدل گیا ہوگا لیکن سچ کیا ہے اس بات کا آج تک کوئی خلاصہ نہیں ہو پایا ہے نومبر 1954 میں انگلینڈ کے کینوے آئیلینڈ کے تٹ پر اس رہسے میں پرانی کا شو ملا اور اس کا نام کینوے آئیلینڈ مانسٹر رکھ دیا گیا یہ لال اور بھرے رنگ کا تھا اور اس کی لمبائی 76 سینٹی میٹر تھی ویگیانکوں نے اس جیو پر کچھ پرکشن کرنے کے بعد اسے دفنا دیا اس سے پہلے پانی میں ایسا کوئی بھی جیو جنتو یا پرانی نہیں دیکھا گیا اگست 1955 میں اس ستان پر ویسا ہی ایک اور شو ملا لیکن اس پار وہ پہلے والے شو سے کافی بڑا تھا جس کی لمبائی 120 سینٹی میٹر تھی بعد میں اس شو کو بھی دفنا دیا گیا اس پرانی کے بارے میں پوری طرح سے خلاصہ نہیں ہو پایا اس لیے اس کا رہے سے آج تک انسلجا ہے اس ویچتر پرانی کو بکریان اور انیک پالتو جانور کھانے والا شیطان بھی کہا جاتا ہے اور لگ بھگ 1970 کے دشک سے اسے دیکھے جانے کی خبریں آتی رہی ہیں میکسکو اور اتری امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک انیک لوگوں نے اسے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے کئی پرتیکش درشیوں کا کہنا ہے کہ یہ پرانی چمپینزی جتنا بڑا بھرے رنگ کا چمکتی ہوئی آنکھیں اور سام جتنی لمبی جیب ہے اس کی کمر ٹیڑی ہوتی ہے اور یہ کنگارو کی طرح کود سکتا ہے کئی ریسرچرز نے اس کے سمبھوٹ ٹھکانوں پر جا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہے ناکام رہے ہری توچہ والے اس وچتر پرانی کی لمبائی سات فٹ دو انچ تھی ریپورٹرز کے انسار لیزارڈ مین کے پیروں میں تین انگوٹھے اور ہاتھوں میں تین انگلیاں تھی اور وہ دیواروں اور سیلنگز پر آرام سے چڑ جاتا تھا لیزارڈ مین کو دیکھے جانے کا پہلا قصہ ساؤتھ گیرولینہ کی لی کاؤنٹی کے سویمپلین شتر میں انتیس جون انیس سو اٹھاسی کو سننے میں آیا تھا سترہ سال کا کرسٹوفر ڈیویس نام کا ایک لڑکا رات کے دو بجے کام سے لوٹ رہا تھا سکیب اور سویمپ کے پاس پہنچ کر اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا جس قارن اسے ٹائر بدلنے کے لیے گاڑی روکنی پڑی کچھ ہی دیر بعد اسے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی تھی جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کھیتوں میں سے ایک وچتر پرانی اس کی طرف ٹوڑتے ہوئے آ رہا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنی کار میں چھپ گیا ڈیویس کے انسار وہ کافی گسے میں تھا اور گاڑی کی چھت پر چڑھ کر اس نے کافی کھرونچے ماری اور سائٹ میرر بھی توڑ دیا اس حادثے کے اگلے مہینے لیزارڈ مین کو دیکھنے کی کئی لوگوں نے شکایت کی اور یہ سبھی گھٹنائیں سکیپ اور سویم کے پانچ کلومیٹر کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی سبھی لوگوں کی گاڑیوں پر کاتنے اور کھروچنے کے نشان تھے لوگوں کی شکایتوں کے بعد ستھانیے ادھیکاریوں کو لگا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے لیکن پھر بھی انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی بھالو ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈیویس کی دی گئی جانکاری کے انسار پلاستر آف پیریس کی مدد سے لیزارڈ مین کے پنجوں کو بنا کر دیکھا گیا جو قریب چودہ انچ بڑے تھے ان کے انسار ایسے فوٹ پرنٹس سائنس کے ریکارڈز میں نہیں ہیں اس لیے انہیں جانچ کے لیے ایف پی آئی کو بھیجا گیا اگلے سال گرمیوں کے انت تک لیزارڈ مین کو دیکھنے جانے کی خبریں کافی حد تک کم ہو گئی لیکن اب بھی کچھ لوگ لیزارڈ مین کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں باستو میں ایسا وچتر پرانی تھا یا نہیں یہ آج تک ایک رہسے بنا ہوا ہے تو دوستوں ان رہسے میں پرانیوں کے پرتی آپ کے کیا وچار ہیں ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے